بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے بابر کے اپنام سے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم دیر سیڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر چوبیس ہے مضمون ہے اردو جماعت ہے ہشتن سبق نمبر آٹھا آغاز کریں گے آج ہم سبق نمبر آٹھ ایک نظم ہے اور نظم کا عنوان ہے ریل کا سفر اس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری ریل کا سفر شاعر نے بہت ہی حلقے پھلکے اور خوبصورت انداز سے ریل کے سفر کو بیان کیا ہے اور شاعر عوام کو میسر سہولتوں اور ملک کے دستیاب بسائل کا معزنہ اس نظم میں کرتا ہے اور یہ ایک مضاہیہ نظم ہے اور شاعر نے بہت ہلکے پھلکے اور دلچسپ انداز میں معاشرتی مسائل کو بیان کیا ہے لیکن ان مسائل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے لیکن مضاہیہ شاہری صرف ہسنے ہسانے اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں اس سے ان مسائل کی طرف نشاندہ ہی کی جاتی ہے جو کہ عوام کو درپیش ہوتے ہیں اب شاعر نے اس نظم میں ریل کے سفر کے دوران آنے والے مناظر اور مراحل کو بہت خوبصورتی سے اور ہلکے پھلکے انداز سے بیان کیا ہے آج میں آپ کے لئے یہ نظم پڑھوں گی اور ساتھ آپ کو اس کی تھوڑی وضاحت دوں گی کچھ الفاظ کے معنی بتاؤں گی جو کہ نظم میں آ رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ کام کریں گے صفحہ نمبر ہے انجاز انوان ہے ریل کا سفر نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر لنگوٹی کس خدا کا نام لے خسجہ سواری کر اب اس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں وہ کھڑکی سے کسی نے موچہ بندوں کو للکارا پھر اپنے سر کا گھٹھر دوسروں کے سر پر دے مارا یہ سارے کھیت کے گننے کٹا لائیا ہے ڈپے میں وہ گھر کی چار پائی تک اٹھا لائیا ہے ڈپے میں وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں یہ بستر میں ہزاروں تیروں نشتر باندھ لائے ہیں سرائی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بچا کر مانگنے والا بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے لڑائی ہوتی جاتی ہے سفائی ہوتی جاتی ہے جب پہلے شیر کی طرف آتے ہیں نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر لنگوٹی کس خدا کا نام لے خسجہ سواریگر اس میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ شماری اور سواری یہ کافیہ الفاظ ہیں اور کافیہ جو ہے وہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں اور کافیہ کے بعد جو ہے وہ ردیف آتا ہے اور اس ہیر میں جو ہے ردیف کر ہے اور یہ نظم جو ہے اشار پر مشتمل ہے اور ہر شیر کے دو ہسرے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلا بتایا اور اس نظم میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نو اشار ہیں اور پہلے شیر میں شائر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ گنجائش دیکھ گنجائش ہوتا ہے جگہ اس میں نہ تو مردم شماری کر نہ ہی گن انسانوں کو گننا ہوتا ہے مردم شماری کرنا کہ نہ یہ انسانوں کو گنو کہ کترے لوگ جو ہے پہلے سے ادھر موجود ہیں لنگوٹی کس لنگوٹی کس نے کا مطلب ہے تیار ہو جا خدا کا نام لے یعنی کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے اب اس کام کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ گز جا یعنی کہ اندر چلے جا اور سواری کر یعنی کہ اگر جگہ ہے نہیں ہے بس اندر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر ہمت کر کے جو ہے ڈبے میں گھس جاؤ اور اس بات کی فکر نہیں کرنی ہے کہ پہلے کتنے لوگ موجود ہیں بس وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے اتنی گنجائش مل جائے کہ آپ بھی اس سے پہلے ہی اجون میں جو ہے وہ فٹ ہو سکیں اندر جا سکیں دوسرا شیر دیکھیں ابس گننے کی یہ کوشش کے ہیں کتنے نفوس اس میں کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں اس شیر میں نفوس اور جلوس کافی الفاظ ہیں اور اس میں اور اس میں جو ہے تردیف ہے ابس کا مطلب ہے بے فائدہ بیکار ابس گننے کی یعنی کہ کوشش جو ہے گننے کی وہ بیکار ہے کہ کتنے نفوس نفوس ہوتا ہے آدمی یا افراد نفس کی جمع ہے یہ افراد کتنے افراد ادھر موجود ہیں اس ڈبے میں کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں یعنی کہ شاہر جو ہے وہ مسافر کو کہہ رہا ہے کہ اب دیکھو کہ تمہارا بھی کتنا برا حال ہوتا ہے تم بھی اسی جلوس کا حصہ بن جاؤ گے اور تمہارا بھی برا حال ہو جائے گا یعنی جلوس سے مراد ہے برا حال ہونا کہ تم بھی دیکھو تھوڑی دیر میں تمہارا بھی کیا حال ہوتا ہے تم کس حالت میں پہنچ جاتے ہو وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کا للکارا پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پر دے مارا یہاں پہ للکارا اور مارا جو ہے وہ کافیہ الفاظ ہیں للکارنا ہوتا ہے پکارنا مورچہ بند ہوتا ہے جو کہ پہلے سے وہاں پہ موجود لوگ ہوتے ہیں ویسے تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں جنگ کے دوران مورچے بنائے جاتے ہیں اور اس میں مورچے جو ہے وہ کھوڑ کر بنائے جاتے ہیں کہ جو بھی فوجی یا کوئی بھی شخص وہاں پہ بیٹھا ہے وہ نظر نہ آئے اور ادھر جو ہے وہ پہلے سے چھپ کر بیٹھے ہوئے جو ہوتا ہے حملے کے لئے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہم مورچہ بن کہتے ہیں تو شاید یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسافر جو ہے دوسرے مسافر کو جو کہ پہلے سے اندر موجود ہے اس کو للکارتا ہے اونچی آواز میں پکارتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ گٹھر یعنی کہ بڑی جو ہے بڑی سی اس نے گٹھڑی سامان کی باندھی ہوتی ہے گٹھر کہتے ہیں یہ مکبر اس میں مکبر ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بڑی گٹھری کو ہم مکبر کہیں گے گٹھر کہیں گے اسے وہ پھر جو اس نے اپنے سر پہ گٹھر رکھا ہوتا ہے وہ دوسروں کے سر پہ مارتا مراتا جو ہے وہ پہنچ رہا ہوتا ہے ڈبے تک پھر ایک شخص کی بات کی جاری ہے یہ سنیں یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لائیا ہے ڈبے میں وہ گھر کی چار پائی تک اٹھا لائیا ہے ڈبے میں آپ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے سارے کھیت کے گنے یعنی کہ کوئی ایک آدھ گنہ نہیں یہ تقریباً بہت سارے کھیت کے جو گنے ہیں وہ کٹوا کر جو ہے اس نے ڈبے میں لائے ہے وہ شاید اپنے گھر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کو توفہ دان اس نے پہنچانے ہیں اور پھر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ اٹھا لائیا ہے ڈبے میں یعنی کہ چارپائی جو ہے وہ بھی اٹھا کر جو ہے لے آیا ہے ساتھ اور وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں گنجائش ہے نہیں ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ اور حد سے زیادہ جو ہے سامان اپنے ساتھ اٹھا لاتے ہیں وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں یہ بستر میں ہزاروں تیروں نشتر پیٹا ہوئے ہے لاؤ لشکر کہتے ہیں لشکر اور اس کے ساتھی اور نشتر کہتے ہیں تیز دھار کا چاکو جو ہوتا ہے اس اور کے تمام جو ہے سامان اور اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لاؤ لشکر چیزیں اور اس کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب کو چھ باندھ کے لے آئے ہیں اور بستر میں انہوں نے ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ باندھ رکھی ہیں کہ خدا جانے کہ وہ کیا کچھ جو ہے بستر میں باندھ رکھے ہیں کہ اب شاید یہ کہتا ہے کہ سارا سامان رسی میں باندھ لیا ہے یوں لگتا ہے جس طرح سے فوجی محاص پر جنگ کے لئے جا رہے ہوں اور ان کا سامان اس قدر تھا کہ انہیں رسی سے باندھ نے کی ضرورت پڑی یعنی کہ خدا جانے بستر میں کیا کچھ باندھ رکھا ہے لیکن اس کے پاس موجود مسافروں کو بستر میں موجود چیزیں جو ہیں وہ زخمی کر رہی ہیں اور اس طرح زخمی کر رہی ہیں جیسے کہ کوئی تیز دھار چاکو ہاں سراہی سے گھڑا روٹی سے دستر خان لڑتا ہے مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے جی سراہی کہتے ہیں پانی کے برطن کو لیکن سراہی اور گھڑے میں یہ فرق کرتا ہے کہ سراہی گھڑا ہوتا ہے اور جو گھڑا ہوتا ہے وہ گول مو آتا ہے اور دستر خان جس پہ ہم کھانا رکھ کھاتے ہیں اب شاید یہ کہہ رہا ہے کہ سراہی اور گھڑا جو ہے جو آپس میں لڑے ہیں روٹی سے دستر خان لڑتا ہے یعنی کہ ایسی لڑائی ہے کہ بہت زیادہ حجوم کی وجہ سے نہیں معلوم ہو رہا کہ کون کس سے لڑا ہے کون کس سے جو ہے وہ جا کر ٹکر آ جاتا ہے کہ سراہی اور گھڑا آپس میں ٹکر رہے ہیں مسافر جو ہیں آپس میں علج رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شایر یہ کہتا کہ مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے مسافر تو شاید خاموشی سے بیٹھ جائیں یا انہیں معلوم ہو جائے کہ رش نہیں ہے رش ہے اتنا اور چیزیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر نیچے پڑی ہیں اس قدر رش ہے وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کر بیٹھے ہیں حضرت کے پھل کے انداز میں بیٹھے ہیں رضائی میں یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں لہاف میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کہ اندر ہی سلے ہوئے ہیں سلنا اس مراد ہے یہاں سلائی ہوئے ہوئے بیٹھے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں جیسے ان کو بہت پہلے سے جانتے ہوں اور ان کے ساتھ اس طرح گھلے ملے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی باتیں کر رہے ہیں اس طرح پیار محبت اور بھائچارے کے منظر نظر آ رہے ہیں اور مسافر بھی آپس میں جڑے بیٹھے ہیں کہ جیسے وہ رضائی میں سلے ہوئے ہوں یعنی کہ سفر کے دوران لوگ آپس میں وقفیت بھی قائم کر لیتے ہیں اور اپنے حال عوال اور واقعات قصے کہانیاں دوسروں کو سناتے رہتے ہیں وہ آپ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا اب شاعر اس کی نظر مانگنے والوں پہ پڑی ہے کہ دیکھیں کہ کوئی جو ہے وہ ادھر سے مانگنے والا آرہا ہے کوئی جو ہے وہ دوسرا مانگنے والا آرہا ہے آپ بس میں بھی سفر کریں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے یا وہ مانگنے کے لیے کافی سارے بھیکاری چمٹا بجا کر اور گا کر مانگتا ہے وہ لوگوں میں مشہور ہے کیونکہ اس کے مانگنے کا انداز دوسرے لوگوں سے مختلف ہے اور لوگوں کو محضوظ بھی کرتا ہے اور ساست پیسے بھی لیتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو زیادہ بھیگ دیتے ہیں بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے لڑائی ہوتی جاتی ہے صفائی ہوتی جاتی ہے یعنی کہ بہم ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آشنائی جان پہچان گفتگو بات چیت اب یہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے تو ویسے ویسے جو ہے ایک لوگوں کی قیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ بھی میں لوگ ایک دوسرے سے علج بھی پڑتے ہیں لیکن دوسرے علمے وہ ایک دوسرے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس طرح اپنے واقعات اور حالات بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ آپس میں بہت جو ہے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور ان کی جو اجنبیت ہے وہ اشناسائی میں آشنائی میں بدل جاتی ہے واقفیت میں بدل جاتی ہے اگر وہ تھوڑے دے پہلے جھگڑے ہیں وہ جھگڑے کو بھول جاتے ہیں اور جو ہے وہ آپس میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کے شائد نے ہر پہلو پر نظر ڈالی ہے اور ہر پہلو میں اس نے جو ہے ہمیں آگا کیا ہے کہ کس طرح ریل کے سفر کے دوران کتنی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شائد نے افراد کے متعلق بات کی اور جو لوگوں کی واقفیت اور شناسائی ہو جاتی ہے اس کے متعلق بات کی یعنی کہ شائر نے بہت خوبصورت انداز میں پورے ہی ریل کے سفر کو اچھے طریقے سے مزاہی انداز میں بیان کیا کہ پڑھنے والے اس کو سمجھ بھی جائیں اور بوجھل بھی نہ ہو تحریر کی باقی مشکل الفاظ معنی کریں ابھی فیلحال آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور جو میں نے آپ کو تھوڑی وضاحت دی ہے اس کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے ان الفاظ کے ساتھ امید ہے آپ کو اگر ریل کا سفر کرنا پڑھا ہے تو آپ بھی اچھے طریقے سے سفر ان سے حال سنیں گے اور امید ہے آپ سب لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے شکریہ اللہ حافظ